دوستو یہ ایک ڈبل سیبن سپورٹ کمپنی کا ہارڈ ٹینس کرکٹ اس کوب بیٹھ ہیں جسے ہم نے آن لائن خریدہ تھا اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس بیٹھ میں کچھ بدلاؤ کر کے دکھائیں گے تو دوستو اس میں یہ جو ڈیجائن آپ کو دکھ رہی ہے اس میں ہم کچھ کٹ لگائیں گے اور اس کا پورا لکھ ہمیں چینج کرنا ہے اور اس کا جو بجن ہے تھوڑا سا بجن بھی ہمیں اس کا کم کرنا ہے تو اس لئے دوستو ہم اس کو آج تھوڑا سا موڈیفائی کریں گے تو دوستو یہ ہمارے کچھ ٹولز ہیں جن کے جو گھر ہمیں پلنے والی ہے اس کرکٹ بیٹھ کو موڈیفائی کرنے میں تو سب سے پہلے اس کا ہم بجن دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے تو ابھی دوستو اس کا لگ بگ بجن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلو ایک سو ایاسی گرام مان لیجیے ایک کلو ایک سو ایسی گرام اس کا بجن ہے اور اب ہم اس میں اپنا کام شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم نے کلنڈر سے اس میں اس طرح کا ایک کٹ بنا دیا ہے نالی ٹیپ کا اب اس میں ہم اپنا ریگمال والا جو ہمارا یہ رولر ہے اس کو چلائیں گے اور دوستو یہ رولر آپ کو مارکٹ میں نہیں ملے گا یہ ہینڈ میڈ ہے میں نے گھر پہ اس کو بنایا تھا ملے کれوں میں پہل دیا ہے کمتے ملے جو گvernی ت KHڈیڈی آپ کو کٹی کระ س Nations خیش فکا ترین دوستو ایک کٹ ہمارا کمپنی ہو چکا ہے اب ہم دوسرا کٹ بناتے ہیں تو دوستو فائنلی ہم نے اپنے کرکٹ بیٹ میں جو ڈیجیل ہم کو ڈالنا تھی وہ تین کٹ ہم نے بنا لیے اور تینوں کو بنانے کا سیم طریقہ ہے ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو اس لیے ہم نے فاسٹ موڈ میں آپ کو دکھایا اور اب دوستو ہم اس کی فینسنگ کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ یہ سب ایک دن کلیر کرنا ہے ہم کو تو اس کے لیے دوستو ہم یہ ایک ہینڈرڈ نمبر کا ریگ مال یا انگلیس میں آپ اس کو کہیں گے تو ایک سینڈ پیپر ہینڈرڈ نمبر کا لے لیں گے اور اس کو ہم نے اس میں ایک پٹی کاٹ لیے اس سے دیرے دیرے اس کو ہم کلیر کر لیں گے تو دوستو اس ریجائن کو کلیر کرنے کے بعد اب ایک فائنلی کام رہ جاتا ہے پاوریس کا ہم نے اس میں جو کام کیا ہے یہ جو آپ اندرسان دیکھ رہا ہے سفید کلر کے کٹنگ کے ان کو ہمیں ختم کرنا ہے تو اس لیے دوستو یہ ایک یہ ٹچ بوٹ ہم کو چاہیے ہوگا اسی ان پیٹس کا تو دوستو یہ ایک کلیر پاولیس ہے بہت اچھی پالٹی ہوتی ہے اسی ان پیٹس کی آپ اسے دوستو کوئی بھی لکڑی کے فرنیچر میں یوز کر سکتے ہیں یہ ایک بارٹر پروو پاولیس ہوتی ہے جس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے دوستو اسے یوز کرنے سے پہلے اچھے سے ملا لیں گے اور اس کے بعد بروس پر تھوڑی تھوڑی سی ہم جو اس میں لگائیں گے ایک دم سے بہت زیادہ نہیں لینا ہے دوستو کیونکہ اس کو سوکھنے ہی بہت ٹائم لگتا ہے تو دیکھئے دوستو ہمارا کرکٹ بیٹ جیسا کلر پہلا تھا سیم بیسا ہی کلر اس کا ہو گیا ہے کیونکہ پہلے بھی اس کے کرکٹ بیٹ میں پورے میں پولیس لگی ہوئی تھی اور ہم نے اب سیم اس کی طریقے سے پولیس اس پر کر دیے تو اب دوستو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ چیک کرتے ہیں اس کا بجن کتنا کم ہوا ہے دوستو یہ والا جو تراجو ہے یہ کچھ زیادہ ہی بیلنگ کر رہا ہے اس کو ہم دوسرے تراجو میں چیک کرتے ہیں تو دوستو اس تراجو میں دیکھئے اس کا بجن ہمارا ایک کلو ایک سو چالیس گرام ہے اور جو پہلے بجن تھا وہ ہمارا ایک کلو ایک سو سی گرام تک قریب تو دوستو ہم نے چالیس گرام بجن اس میں کم کر لیا ہے اس ڈیجائن میں اور چالیس گرام بجن دوستو ایک کرکٹ بیٹ کے لیے کافی معنی رکھتا ہے باقی دوستو یہ کرکٹ بیٹ اور لیڈی بہت ہی اچھا ہے اسے میں قریب ایک ہفتے سے یوز کر رہا ہوں اس بیٹ کا انبوکسنگ ویڈیو اور اس کو خریدنے کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کے لٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں